اسلام علیکی ورز مائی نیم اس غلام نبی احمد اور ٹوڈے مائی ٹاپک آف ڈسکیشن اس اگری کلچر آف فرٹائل گراؤنڈ پار ڈیجیٹالیزیشن کیا اگری کلچر کو ہم ڈیجیٹالیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے it will be best or not اس کے لئے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اگری کلچر کو ڈیجیٹالیز نہیں کر سکتے اب ان فیکٹرز کو پر میں بات کروں گا سب سے جو پہلا فیکٹر ہے پاکستان کے اندر وہ ہے less land holding capacity جتنے بھی مارے فارمرز ہیں ان کے پاس لینڈ جو ہے وہ بہت کم ہے mostly 70% جو ہماری اگری کلچر ہے اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 70% جو پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر وہ directly اور indirectly اگری کلچر کے ساتھ attached ہیں but unfortunately پاکستان کے اندر جو فارمرز ہیں ان کی پاس لینڈ بہت کم ہے جس کی وجہ سے وہ digitalize نہیں کر سکتے نمبر ٹو جو فیکٹر ہے جس کو ہم اگری کلچر کو digitalization کی طرف نہیں لے کے جا سکتے وہ ہے lack of finance جتنے بھی مارے فارمرز ہیں ان کے پاس تنا financial جو ہے problems ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا capital نہیں ہوتا کہ وہ لگا سکے اور اپنی جو crops ہیں ان کو digital طریقے سے grow کروا سکے اور اپنی soil کو اس طرح سے آگے digitalize کر سکے یا اپنی farming کو digitalization کی طرف لے کے جا سکے اس کا بہت نمبر ٹری ہے وہ ہے cost اچھا digitalization کے لیے زیاری بات ہے چیزیں چاہیے ہوں گی اس کی cost بہت زیادہ heavy ہوتی ہے تو اس طرح جو ہمارے فارمرز ہیں وہ اس cost کو pay نہیں کر سکتے اسی لیے جو ہے وہ ہم agriculture کو digitalization کی طرف نہیں لے کے جا سکتے اس کی بات ہے lack of education most of our farmers ہوتے ہیں وہ بچارے پڑے لکھے نہیں ہوتے اگر وہ پڑے لکھے ہیں بھی تو ان کو اتنا knowledge نہیں ہوتا crops کے بارے میں کہ وہ اچھے سے ان کو جب وہ deal کر سکے اس لیے سب سے جو main factor وہ lack of education بھی ہے جو کہ ہمیں digitalization طرف لے کے لینے کے لیے روکتا ہے مطلب hurdle create کرتا ہے اس کے بعد lack of experience اچھا اگر ہم digitalized car بھی لیں کس طریقے سے government پیسہ دے دے یا کوئی اور بندہ پیسہ دے دے لیکن اس کے بعد لوگوں کے پاس اس چیز کا experience ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ digitalization کے لیے چیزیں machinery لے کے آئیں چیزیں لے کے آئیں لیکن experience ہی نہیں ہے تو پھر اس کو operate کیسے کریں گے یہ سب سے بڑی hindrance ہے جو کہ ہمیں روکتی ہے digitalization کے لیے اس کے بعد trend نہیں ہے پاکستان کے اندر digitalization کا agriculture کے اندر جب trend نہیں ہوتا تو لوگ اس کو adopt کرنے کے لیے بھی گھبراتے ہیں next factory of adaptability ہے trend نہیں ہے adopt کرنے کا اس چیز کو کہ digitalization کو ہم adopt کر سکیں اور agriculture کو ہم اس کے اندر reform لے کے آ سکیں ہمارا method جو وہ چل رہا ہے وہ convention method جو ہے وہ چل رہے ہیں جو پہلے چلتے آ رہے ہیں اس کے بعد government stability پاکستان کے اندر unfortunately پچھلے ایک سال سے government stable ہی نہیں ہو پائی کونسی government ہے کونسی ہے کونسی نہیں ہے اس لیے digitalization کا تصور بھی کرنا مشکل سے ہے کیونکہ government جو ہے وہ کسان کے طرف دیکھتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہ دیکھتی نہیں ہے نا ان کو sport price provide کرتی ہے sport price بہت کام ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ابھی recently جو میں آپ کو ایک experience share کرتا ہوں ابھی recently جو ہے وہ ہم نے گندم کو پانی لگانا تھا اس کے لیے یورے چاہیے ہوتی جو پہلا گندم کا پانی تھا دوسرے بھی چاہیے ہوتی ہے تو یورے مل ہی نہیں رہی تھی خات جو ہے اگر ملتی تو black ملتی ہے مطلب بہت مہنگی ملتی ہے تو فارمل بیچارہ کیا کرے اس لیے بجائے کہ ہم لوگ ڈیجیٹریزیشنی طرف لے کے جانے کے لیے جو منیمم requirements ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو conventional methods پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جو requirements ہوتی ہیں خاد ہوتی ہے پیٹرل ہوتا ہے ڈیزل ہوتا ہے یہی نہیں مل پا رہی تو ڈیجیٹریزیشنی طرف ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں agriculture کو تو یہ کچھ ایسے problems ہیں جس کی لیے ہم لوگ agriculture کو اس طرف لے کے نہیں جا سکتے اگر ہم صرف agriculture